بچے کے گورکپور سے جہاں بارہ سال کے ایک بچے کے اپرنوں فیروتی نہیں ملنے پر اس کی ہتیا کا کیس طول پکڑتا جا رہا ہے معاملے میں سی ایم یوگی آدھے تینات نے بڑا ایکشن لیا انہوں نے آروپیوں کے خلاف سکتے کاربائی کا عدیش دیتے ہوئے ان پر این ایس اے کے تحت کاربائی کرنے کو کہا ساتھی سی ایم یوگی نے پولس والوں کو بھی جواب دے ہی تیہ کرنے کا نردش دیا آپ کو بتا دیں رویوار کو پانچویں میں پڑھنے والے بچے کا پرنٹ کیا گیا گھر والوں سے ایک کروڑ کی فیروتی مانگی گئی بعد میں بچے کا مرڈر کر دیا گیا موبائل پر بچے کی تصویر دیکھ کر بلکھ رہی یہ اس بچے کی ماں ہے جسے بدماشوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھین لیا ماں رو رو کر بے ست ہے تو بہن بھی بھائی کے قتل کے بعد بے ست ہے یوپی کے سی ایم یوگی عدت ناتھ کے گورکپور سے اپھرن، فیروتی اور مرڈر کی ایسی سنسنی خیز واردات سامنے آئی ہے جس نے ایک بار پھر صوبے میں قانون ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں گورکپور میں پان کاروباری کے بارہ سال کے کلوتے بیٹے کی اپھرن کے بعد ہتیا کر دی گئی کرنے پرسنے گھر والوں سے ایک کروڑ کی فیروتی مانگی تھی ادھر پیسہ دینے میں دیری ہوئی ادھر ماسوم بچے کا مرڈر کر دیا گیا پانچوی میں پڑھنے والے بلرام گپتہ جنگل چھتردھاری کے مشٹولیا ٹولا کا رہنے والا تھا اس کے پتہ مہاجن گپتہ گھر میں ہی پان کی دکان چلاتے ہیں پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی بلرام روی واردو پہر بارہ بجے کھانا کھانے کے بعد دوستوں کے ساتھ کھلنے نکلا تھا لیکن پھر واپس نہیں لوٹا دو پہر تین بجے ایک انجان نمبر سے مہاجن گپتہ کے پاس گڈنے پرس کا فون آیا اور ایک کروڑ روپے کی فیروتی مانگی اس کے بعد گڈنے پرس کا موبائل سویچ آف ہو گیا بچے کا شو سوم وار شام گھر سے قریب سات کلومیٹر دور نالے میں ایک بورے میں ملا ہے شو ملنے کے ساتھ ہی گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا ماملہ سی ایم کے گریح زلے کا ہے تو پولیس فوراں حرکت میں آئی ماملے میں پانچ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے جبکہ دو اور لوگوں کی تلاش جاری ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اتراکھنڈ پولیس کا بے رہم چہرہ سڑک پر چیکنگ کے دوران ٹرافک پولیس نے بائک سوار کے ماتے پر چاہ بھی گھوپ دی پولیس والے کی سرکت سے اس تھانیہ لوگ بھڑک گئے اور ہنگامہ کرنے لگے خون سے لطپت اس شخص کے چہرے کو ہم آپ کو صحیح سے نہیں دکھا سکتے لیکن اس شخص کے سر میں بائک کی چاہ بھی گھوسی ہے اور اس کے ساتھ بیرہم سلوک کیا ہے ایک پولیس والے نے ماملہ اتراکھنڈ کے ادھم سنگ نگر زلے کے ردرپور کا ہے ردرپور کے اندرہ چوک پر پولیس والے گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے تب ہی رمہ پورا نیوازی دیپک بائک سے وہاں سے گھوسرا پولیس والے نے بائک سوار کو روکا اور اس سے گاڑی کے کاغذ مانگے اسے لے کر دیپک اور پولیس والے کے بیچ بحث ہونے لگی اسی دوران پولیس والے نے بائک کی چاوی نکالی اور دیپک کے سر میں گھوسا دی سر میں چاوی گھوسنے سے دیپک لہو لہان ہو گیا گھٹنا کے بعد پریوار اور آرسپاس کے لوگوں نے کوت والی پہنچ کر آروپی پولیس والے کے خلاف پر درشن شروع کر دیا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ستھانی ویدھائک راج کمار تھکرال بھی موقع پر پہنچ گئے ویدھائک نے پولیس کپتان سے آروپی پولیس والے کو ہٹانے کی مانگ کی ٹی پیو نے کسی وقتی کے ماتے مر چاوی گھوسنے دی ہے یہ بہت بہت مطلب اب اس مطلب بہت بہت برا کام ہی ہے کسی کے ساتھ ایسا ویوار نہیں کرنا چاہی ہے یہ اگر چاوی کر گرد جگہ لگ جائے گی تو آدمی مر جائے گا تو یہ سی پیو نے بڑا گرد کام کیا ہے جس کی میں بھی گھوڑنندہ کرتا ہوں اگر ان کی فیملی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر رکھائیں تو یہاں کی پولیس ابھی میری باتچے تو یہ ایف آئی آر لکھنے کو تیار ہے دوسرا میں اور آدمی سی او ساہب اور گوتوال ساہب ہم لوگ سب کپتان ساہب سے باتچت کر رہے ہیں تاکہ یہ سی پیو یہاں سے ان کو یہاں سے ہٹ آیا جائے ماملہ بڑھتا دیکھ اب زلے کے ایس پی نے آروپی پولیس والے پر کر روائی کا بھروسہ دلائیا ہے ساتھ ہی پولیس پر پتھراؤ کرنے والوں پر ایکشن کی بات کہیں ابھی یہ سنبھب نہیں ہے ابھی جو ان کے اوپر آروپ لگائے جا رہے ہیں یا جو باتیں پولیس سے نکل کے آ رہی ہیں تو ان کے اوپر گنگریتا سے جانچ کی جائے گی